جیلوں کے تعلق سے ہے کہ ہمیں پاکستان کو اصلہ سے پاک ملک بنانا چاہیے کسی کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ پولیس اور رینڈرز کے پاس بھی اور یہ جتے بھی اصلہ ہیں لوگوں سے واپس لے لی جائیں ادائیگی کے بعد اور حکومت یہ محول دے لوگوں کو جس میں لوگ اپنے آپ کو بغیر اصلہ کے محفوظ تصور کر سکے اسی طرح پرائیوٹ گارڈز کا سسلہ اور پروٹکول کا سسلہ جو ہے جو کوئی اس حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا اس کی طرف ہمیں سیریسی سوچا چاہیے یہ مین پاور جو ہم اس حضور کام میں خرچ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہ ہم پورکٹیو کاموں میں استعمال کریں let them add to the gdp of the country by being workers in industries in different fields election کے تعلق سے میرا مشورہ یہ ہے کہ چند سیٹوں کا election ہر مہینے ہو annual اور five early election کا general election سے سلہ بند ہونا چاہیے ہم ہر مہینے جو بھی ہماری requirement ہے 10 20 50 تات لوگوں کا senate میں اور assemblyوں میں election کریں سادگی کے ساتھ اور نئے لوگ شابل کرتے رہے ہیں اپنی parlements میں اور senate میں میں ایک اور بھی چیز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے عوامی نمائندوں اور حکومتوں کا خلوص اور selflessness کا امدیان لینا ہے تو ہم نے نہ کوئی تنخواہ دیں نہ کوئی پاکس دیں they should work free اور نہ ان کا اتنا نمبر ٹینر ہونا چاہیے پانچ سال کا shorter ٹینر ہو سب لوگوں کو موقع ملے اور سب لوگوں کو موقع نہ ملے دوسروں کو پرزیگیوٹ کرنے کا بھی دو سال تین سال کے لیے یہ اپنیمنٹ ہونے چاہیے کوئی تنخواہ اور کوئی پاکس نہیں ہونے چاہیے اور نئے لوگوں کو ایوانوں میں شامل کرتے رہنا چاہیے اسی طریقے سے ویروکریسی میں اور تمام دوسرے اداروں میں اپنیمنٹ جو ہیں وہ میرٹ پر ہوں ہمارے پاس ادارہ ہے اس کا اس ادارے کو ہم فعال کریں اس میں مزید کچھ اصلاحات کرنی ہے وہ کریں ٹیکنالوجی کو ایٹ کریں اور اب تو سائنس ہمیں بتا دیتی ہے ڈیٹ آف برث سے بلٹ گروپ سے اور آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس بزاج کس طبیعت کا ہے ان سب چیزوں کو استعمال کریں اور رائیڈ وین پر رائیڈ جاب اب میں یہاں مثال دوں گا پی ٹی آئی کی بے اندازہ خلوص کے باوجود بدترین ان کے نتائج ہیں وجہ بہت سادہ ہے نوٹ رائیڈ بین پر دا رائیڈ جاب اب یہاں میں یہ اس کروں گا رائیڈ بین سے مراد میری یہ ہے اخلاقی طور پر بھی اور ماشردی طور پر بھی اور بیگراؤنڈ وائز بھی اور تعلیم وائز بھی یہ سارے کنسٹیلیشنز خالی تعلیم ہی نہیں دیکھ رہی ہم نے ایک بہت اچھا ڈاکٹر اور ایک بہت اچھا وکیل بہت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو میں یہ ارس کروں گا کہ میریٹ کو کنسیڈر کیا جائے اور سینئر اپائنٹمنٹ جو ہیں وہ سرا مشوالے سے کی جائیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں پیش کیا جائے جب جیزیس کو اپائنٹ کر رہے ہیں اور جنرلس کو اپائنٹ کر رہے ہیں اور پوری حتیات کی جائے کہ بائیس کرون میں سے ہمیں وہ اچھے اناثر مل جائیں جو ان کو کام دیا جائے وہ اسے صحیح طریقے سے انجام دے سکیں عرصے سے میں یہ چیز کہتا آیا ہوں اور جب میں جاورک صاحب کی شورہ کا ممبر تھا تو میں نے پانچ ہزار مکانوں کی کنسٹرکشن شروع کرا دی تھی ہر آدمی کا اپنا مکان ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کرنا چاہیے جو بھی ہم اس طرح کا مکان کسی کو دیں گے نہ تو وہ ملک سے لے کے جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور کو یعنی مطلب اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہے تو الحمدللہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے مگر اس پہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کاموں کے اور مختلف اداروں کے مختلف واقعات ہونے چاہیے تاکہ یہ ٹریفک جیمز اور ٹرانسپورٹ کے مسائل جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکے تمام حافظ تمام اسکول تمام کولیج تمام فیکٹیاں یہ نہیں کہ آٹھ بے شروع رہی ہیں نو بے شروع رہی ہیں پانچ بے بند ہو رہی ہیں چھا بے ہو رہی ہیں مختلف واقعات ہونے چاہیے کئی شفٹوں میں کام ہونا چاہیے تاکہ there are no rush hours all 24 hours اور جو نئی ٹیکنالوجی ہمیں اس وقت حاصل ہے پیمنٹ کے تعلق سے اور آن لائن ہارٹرنگ کے تعلق سے اس کو ہم آسان منائیں اور میرا ایک مشورہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ ای ٹی ایمز مشینز کو تھوڑا سا اور ایڈوانس کیا جائے اور ان پر اسٹاف مقرر کیا جائیں تاکہ ایک جاہل انسان بھی اور کم عمر بچہ بھی اس کو استعمال کرنے میں اس کو فیسلیٹ کیا جا سکے ایسے ایسے شہر بسائے جائیں جن میں جو سستے مکانوں کے غریبوں کے شہر نہ ہوں بانڈن شہر ہوں جن میں اپنی بجلی پیدا کرنے کی اپنا پانی پروسس کرنے کی اپنا سیوریچ کو ساپ کرنے کی اپنی ان کی فارمنگ ہو کو اپنا ان کا لائن آرڈر کا نظام ہو تاکہ لوگوں کو دوسرے شہروں سے بڑے شہروں میں نہ آنا پڑے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لمبی لمبی مساوت تے کر کے نہ جانا پڑے یعنی یہ سیلف سسٹینیبل ٹاؤنس ہونے چاہیے لوگوں کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی رہائش کے لیے مکان حاصل کر سکیں کنسٹرکشن کو اور ڈیولپمنٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک جو کمیشل حصہ ہے اس کا اس سے آپ پیسے کمائیں اور جو رہائشی ضرورت ہے اس کو آپ اس سے سبسٹائز کریں تو اس طریقے سے آپ کاؤس سے بھی کم میں ایک ضرورت مند کو اس کی رہائش کی جگہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو دوسری کمرشل ایریاز ہیں اس میں کمرشل ایکٹیوٹی کیلئی جگہ ہیں اس سے آپ اتنا کمالیں گے کہ آپ اس کو اس لقصان کو پورا کر سکیں اور میں نے بار بار لکھا ہے حکومت کو کہ جتی یہ کچھی عبادیاں ہیں اور لنگ لیلونی سوسائٹیاں ہیں ان کو ٹیک آور کیا جائے ان کو ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ سے حوالے کیا جائے بڑے بلڈرز کے حوالے کیا جائے اور ان کو مارڈن ٹاؤن شپس میں کنورٹ کیا جائے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی مین پاور موجود ہے میٹریل موجود ہے بلڈرز کی ٹیم موجود ہے حکومت کی طرف سے سہولتیں اور بینگ لونز آبیلیبل ہیں وہی کچھی عبادیاں اور وہی ٹوٹی پوٹی سوسائٹیاں اپنی قیمت میں بہت اضافہ کر لیں گی اور وہ سارا ڈیولیمنٹ کا جو خرچ ہے اس سے کبر مجھائے گا اب یہاں میں ارز کروں گا کہ یہ میری خواہش اور یہ میرا خیال ہے جب وقت آئے گا اس کو عملی جامعہ پینانے کا تو جو ان ایریاز کے ایکسپرٹس ہیں ان سے انپوٹ لی جائے گی ان سے رینمائی لی جائے گی اور اسے ممکن منایا جائے گا اب میں آتا ہوں وارٹر مافیا شگر مافیا شگر مافیا ویڈ مافیا مافیا اس کی طرف میں آتا ہوں اور ان مافیا اس کی طرف آتا ہوں جو چھپ چھپ کر اور غیر بیاری جنگوں پر دنیا بھر کی چیزیں منا رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا کھلا کے بیمار کر رہے ہیں یہ سب لوگ جاہتر ان میں لوگ مجبور ہیں کیونکہ ضرورتیں رکھتی نہیں ہیں ضرورتیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں ضرورتیں کو بھرا کرنے کے لیے انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے جی میں مافیا اس کی طرف باپس آتا ہوں ان تمام مافیا اس کو اون کیا جائے انہیں اسٹریم نائنگ کیا جائے ان کی برینڈنگ کی جائے ان کو جو ہینڈی کیپس ہیں وہ دور کیا جائیں انہیں مین اسٹریم اکانومی میں شامل کیا جائے انہیں پکڑا سکڑا نہ جائے انہیں کام سے فارغ نہ کیا جائے ان کی فیکشیوں کو سیل نہ کیا جائے اسی طریقے سے میں بار بار چیف جسٹس صاحب کو بھی عرض کرتا رہا ہوں اور حکومت کو بھی کہ illegal construction کو demolition نہ کریں وہ ہمارا قومی سرمایا ہے انہیں حد تک حد تک ریگلرائز کرائے جائے تھوڑے بہت فائنس کے ساتھ تھوڑی چھوٹی بڑی سزاؤں کے ساتھ کیونکہ مسئلہ یہ ہے میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کہ nothing is going in order ہر جگہ corruption ہے کوئی کام بغیر پیسے کی نہیں ہوتا لوگ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائیں کیا کریں تو زیادہ کام لوگ مجبوری سے غلط کام مجبوری سے کر رہے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میں بہت successful builder تھا مجھے اپنا کام بند کرنا پڑا گیا کیونکہ میں رشوت دینے کے لئے بلکل تیار نہیں تھا اللہ کی ڈر سے میری ساتھ بڑیڑیں تیار کھڑی رہیں میں اس میں بجلی کا connection نہیں لے سکا میں اس میں پانی کا connection نہیں لے سکا میں مجبور ہو گیا کام چھوڑنے پر اس لئے کہ میں رشوت نہیں دینا چاہتا تھا اور یہ میری مجبوری تھی دینی مجبوری تھی اخلاقی مجبوری تھی یہ میری معاشی مجبوری نہیں تھی دشوت دینے سے تو کام چستہ ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے جو ہمیں ان سب اناثر کو تنگ 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 نہیں کرنا بلکہ ان کو اپنی مین اسٹریم اکانومی میں شامل کرنا ہے اچھا طریقہ سے میری میری گفتگو میں اگر کوئی ربط اور کچھ سلیقے کی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیئے گا مجھے مگر جو کچھ میں نے ارس کیا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کیجے گا شاید اس سے ہمارے حالات بدل جائیں شکریہ سلام علیکم